السلام الرحیم والسلام علیکہ رسول اللہ والسلام علیکہ رسول اللہ والسلام علیکہ نبی اللہ والسلام علیکہ نبی اللہ والسلام علیکہ حبیب اللہ والسلام علیکہ حبیب اللہ والسلام علیکہ نور اللہ والسلام علیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہم نے پڑھا کہ خدبت القتاب مصنف نے اس کے اندر اپنی کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان فرمائی اور اس کے بعد یہاں پر مقدمہ بیان کر رہے ہیں یہ ایک مقدمہ ہے اور اس کے بعد مصنف نے اپنی کتاب کو ایک مقدمہ اور تین فنوں پر مشتمل فرمائی اس کے اندر ایک مقدمہ ہے اور تین فن ہیں اور جو تیسرے فن کے اندر جو خاتمہ ہے وہ خاتمہ بھی تیسرے سے ہی تعلق رکھتا ہے یعنی علم بدی کی حسن اور خوبصورتی سے تعلق کیا ہے اسی خاتمہ کا بھی ہے تو اس کے اندر وہ چیز بیان ہوگی تو ایک مقدمہ ہے اور تین فنون ہیں اور جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ فساحت بلاغت کی تعریف اور علم بلاغت میں منحصر ہونے علم بلاغت کن کن علوم میں مشتمل ہے علم معانی علم بیان وغیرہ میں اور اس کے سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ اس میں بیان کی جائیں گی مقدمہ ایک ہوتا ہے دال کے فتے کے ساتھ باب تفیل سے مقدمہ یقدمو اور آگے کیا ہوا اس محفول اور ایک مقدمہ آگے ہونے والا تو اور یہ مقدمہ اور مقدمت الجائش سے مشتق ہوتا ہے کسے ہوتا ہے مقدمت الجائش سے مشتق ہوتا ہے اور مقدمت الجائش لشکر کے اس حصے کو بولتے ہیں جو آگے آگے چلتا ہے پیچھے والوں کے لئے راہ ہمار کرتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ آگے پیچھے آگے کیا رہا ہے اسی لئے یہ مقدمہ ہو یہ کتاب سے شروع میں پیش کی جاتا ہے جو کتاب کے تعلق سے جو کچھ گائیڈ لائن رہتی ہیں کوئی اچھی چیزیں رہتی ہیں وہ اس میں پیش کی جاتی ہیں مقدمے کے اصل دو قسمیں ہوتی ہیں مقدمت العلم مقدمت القتاب مقدمت الجو علم ہوتا ہے اس کے اندر علم کی تعریف موضوع غرض و غیت وغیرہ بہن کے آتی ہے جسے آپ نے پڑھا اور مقدمت الجو کتاب ہوتا ہے وہ مقصود سے پہلے لائے جاتا ہے لیکن مقصود سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق رہتا ہے ہم مقصود کیا ہے ہم علم معانی پڑھیں گے اس علم معانی سے پہلے یہ مقدمت القتاب لائیں اس کے اندر کیا کریں جو فصاحت بلاغت ان کی قسمیں ان کی تعریفات وغیرہ بیان کریں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے سنجھ آگیا مصنف نے یہاں پر فصاحت کو بلاغت پر مقدم فرمایا کیوں کیونکہ پہلے کوئی چیز ہوتی ہے فصی ہوگی پھر بلی ہوگی پہلے کوئی چیز فصی ہوگی بلی ہوگی کیونکہ بلاغت کی جو معرفت ہے وہ فصاحت پر موقف ہوا کرتی ہے اس لیے کہ بلاغت کی تعریف میں یہ فصاحت پہلے ہی سے پائے جاتی ہے جہاں پر بلاغت ہوگی وہاں فصاحت ضروری ہوگی اور مصید یہ ہے کہ فصاحت فی المفرد انہوں نے فصاحت فی المفرد کو فصاحت کلام فصاحت متقلم پر مقدم کیا کیونکہ یہ دونوں جو ہیں چاہے وہ کلام ہو چاہے متقلم ہو دونوں کیا ہیں مفرد پر موقف ہوتے ہیں پہلے مفرد ہوگا پھر اس سے کلام بنے گا متقلم بنے گا اس لیے فصاحت مفرد کو مقدم کیا ہے اس کے بعد سب کی باریں بیان فرمائیں گے کون کون کس کی وصف بنتا کس کی صفت بنتا ہے الفصاحت یوسف بیہ المفرد والکلام والمتقلم فصاحت اس کے ذریعے سے متصف کیا جاتا ہے مفرد کو بھی کلام کو بھی اور متقلم کو بھی کلام کو مفرد کو کلام کو اور متقلم کو متصف کیا جاتا ہے یعنی اگر ہمیں مفرد کے بارے میں کہنا ہے تو ہم کہیں گے وہاں پر مفرد کے بارے میں بھی فساحت کا لفظ استعمال کرے الفساحتو یعنی جو کلام نہ ہو جیسے ان نفسو فسیحون ان نفسو مفرد ہیں اس کے لئے ہم لفظ بول سکتے ہیں فسیحون ان نفسو فسیحون والجرشیو غیرفسین اور جرشیے کیا ہے غیرفسیے تو یہ مفرد کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک مفرد فسیح ہے اور یہ ایک مفرد غیرفسی ہے اسی طرح یہ کلام کی بھی صفت بنتا ہے فساحت کلام کی بھی صفت بنتی ہے جیسے انفوہو کا سراج اس کی ناک جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے چراغ کی طرح ہے جو جلتا ہے نا لائن میں چمک بھی ہوتی ہے اور سیدھے سے جلنا ہے اس کی ناک بھی بلکل سرائیدار ہے اور روشن ہے اس مانا کرنے ہیں یہ وہ چراغ کے نیچے والی جس میں اٹھ کے تیر جالتے ہیں وہ تھوڑی مراد ہے انفوہو کا سراج اس کی ناک چراغ کی طرح ہے تو یہاں دیکھیں فسیح ہو گیا ہے یہ انفوہو مسرچ اور یہ مسرچ جو ہے غیر فسیح مسرچ کیا ہے غیر فسیح ہو جاتے ہیں مسرچ کا تسریج نہیں ہے اس لیے غیر فسیح ہو جاتے ہیں تو اب یہ فساحت مفرد کی صفت بنتا ہے جیسے انفوہو فسیح اور کلام کی صفت بنتا ہے جیسے انفوہو کا سراج اور والمتکلم اور متکلم کی بھی صفت بنتا ہے جیسے کہا جائے حاضر رجلو فسیح یہ دو یاد رکھیں کہ بلاغت کے اندر صرف جو ہے لاشت والوں کی صفت بنے گا اور فساحت تینوں کی صفت بنتی ہے فساحت جو ہے وہ مفرد کلام متکلم سب کی صفت بنتا ہے اور جو بلاغت ہے وہ مفرد کی صفت نہیں بنتا ہے کلام اور کلم کی صفت بنتا ہے اور بلاغت اس کے ذریعے صرف لاشت والوں کو ہی متصف کیا جاتا ہے کون سے یعنی کلام اور متکلم جیسے الحمدللہ بلیغ الحمدللہ کیا یہ بلیغ ہے کلام ہے یہ اور افرن قاؤ اشتدہ یہ تو فعل مفرد ہو گیا افرن قاؤ غیر بلیغ افرن قاؤ کیا یہ غیر بلیغ ہیں اب اس کے بعد انہوں نے کہا حاضر رجل بلیغ یہ کیا ہو گیا متکلم ہو گیا مفرد کو اس کے ذریعے کیا ہے متصف نہیں کہہ آتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے المرتفع بلیغن المرتفع بلیغن اور المستشزیر غیر بلیغن یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مفرد کی صفت واقعی نہیں ہوتا دو چیزیں ہو گئیں مفرد سے تینوں کو متصف کیا جاتا ہے اور بلاغت سے صرف دو کو متصف کیا جاتا ہے اب یہاں پر فساحت مفرد ہے تو ہر ہر چاہے وہ متکلم ہو چاہے وہ کلام ہو یا مفرد ہو تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں تو چاہیے اس کو پاک ہونے کے لئے ہم کیسے سمجھیں گے یہ فسی ہے تو اس فسی کے لئے کچھ نہ کچھ انہوں نے قیدے لگائیں ان قیدوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ قیدے پائی جائیں تب کیا ہوگا وہ مفرد ہوگا فسی ہوگا یعنی ان برانیوں سے ان عائبوں سے اگر یہ پاک ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ کلمہ کیا ہے فسی ہے فرماتے ہیں فساحت مفرد یہ خلوسہ من تنافر الحلوفی والغرابتی و مخالفت القیاس فساحت مفرد یہ ہے کہ اس کا یعنی مفرد کا خالی ہونا کسے تنافر حروف سے غرابت سے اور مخالفت قیاس سے یہ سب چیزیں آپ نے پڑھی ہے تنافر حروف کی بارے تاریب بھی بیان فرما رہے ہیں تنافر حروف کسے کہتے ہیں تنافر حروف مفرد کے اندر ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو زبان پر جو سکھ لوگوں پیدا کرتا ہے بولنے میں اس کو دشواری پیدا ہوتی ہے یہ کون چیز سمجھیں گے یہ لوگ یہ تو اہل عربی سمجھیں گے عجمی کو تو کچھ بھی دے عجمی کو تو اس کے زبان پر تو عدد ہوئی جائے گا خلوس و من تنافر الحروبی والغرابتی و مخالفت القیاس تنافر حروف جو ہے اس کا یعنی مفرد جو ہے فساد میں مفرد اس کا تنافر حروف مخالفت قیاس غرابت سے خالی ہونا اب یہاں فتنافر تنافر کی تعریف جو ہے انہوں نے کی نہیں حاشی میں موجود ہے فتنافر الحروب وصف فی المفردی حجو سکھ لہو علی اللسان تنافر حروف ایک ایسا وصف ہے مفرد کے اندر جو زبان پر سکھ لکو پیدا کرتا ہے جیسے الہو خو الہو خو بھی پڑا آپ نے کس میں درسل بلا آگا میں اس کو خود ہی بولنے میں ہمیں ہی دشواری ہو رہی ہے خوب سب حمزہ اور حروف حلقیں جمع ہو گئے اس کے اندر یعنی جیسے کہا کہ ایرابی کے بارے میں اس سے پوچھا گیا اس اجنی کے بارے میں تو کہا کہ میں نے اس کو جو ہے گھانس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اسی طرح آگے ہے یہاں پر مثال دے رہا ہے وَلْغَرَابَتْ وَلْغَرَابَتْ فَتْتَنَافُرْ تَنَافُرْ کی غَدَائِرُهُ مُسْتَشْ زِرَاتٌ اِلَلُّلُلَا غَدَائِرُ بولتے ہیں غدیرہ کی جمع ہے اور یہ بال ہوتے ہیں جو سر سے پیٹ تک لٹکتی ہیں کیا ہیں سر سے پیٹ تک لٹکنے والے بال ہوتے انہی کو اور ضمیر یہاں پر جو غدائر کی ضمیر ہے جو وہ پیچھے جو شیر ہے اس شیر کے اندر ایک لفظ فرہ آیا ہے اس فرہ کی طرف لوٹ رہا ہے اور فرہ جو کہتے ہیں مطلقن بال کو کہتے ہیں صحیح ہے غدائرہ اس کی چوٹی یعنی یہ یہاں پر ہے کہ اس نے اس کی چوٹی کیا ہے غدائرہ اس کی چوٹی مُسْتَشْ زِرَاتٌ اُٹھی ہوئی ہے حِلَلُلَ بلندی تک اس کی چوٹی بالوں کی مُسْتَشْ زِرَاتٌ اُٹھی ہوئی ہے حِلَلُلَ بلندی تک اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو لفظ ہے جو تنافر کا وہ تنافر کا لفظ کون مُسْتَشْ زِرَاتٌ یہ بولیں گے تو تھوڑا رکھنا پڑتا اچھا یہ پہچانیں گے کیسے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہچاننے کا طریقہ کون ہے یہ اس کا حاکم جو ہوتا ہے نا تنافر کا حاکم یہ پہچانے کون یہ ہے کہ تنافر اس کے اندر سکھ لہے گئے تو کہہ رہے ہیں یہ زوقِ سلیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زوقِ سلیم اس کو شمار کرتا ہے کہ یہ سلیم یہ کیا ہے سقیل ہے تو وہ تنافر کا حکم لگائے گا لہذا جس کے بعد زوقِ سلیم نہیں ہوگا وہ حکم بھی نہیں لگا سکے گا کہ یہ کیا ہے تنافر ہے تو ادا کرنے میں اس سے دشواری آنے لگے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے تنافر ہے تنافر کون ہوتا ہے حاکم تنافر میں حاکم وہ زوقِ سلیم ہوتا ہے جس کو وہ سکیل شمار کرتا ہے تو وہ تنافر متنافر ہوتا ہے تو یہاں پر جو لفظ ہے محلِ شاد آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس شیر کے اندر آپ مثال پیش کریں تنافر فی المفرد ہو کیا ہو یہ تنافر فی المفرد ہو تو اس کی مثال پیش کریں آپ تو آپ کو کیا برنا ہوگا اب اس کے بعد ہے والغرابت ایک چیز ہو گئی کس چیز سے خالی ہونا ضروری ہے پاک ہونا تنافر سے غرابت سے خالی ہونا ضروری ہے غرابت کسے کہتے ہیں کہ مفرد ایسا ہو جو معنی موضوع لہو پر ظاہر دلالت نگلتا ہو آسان دلالت نہ ہو اس کی ایک ایسے ایسے الفاظ جملے کا اندر استعمال کر دی ہے کسی نے ہر ایک کے لیے لوگ لے کے بیٹھ رہے ہیں لوغت لے کے بیٹھ رہے ہیں اس کے لیے بہت مشکل پڑھلا اس کو تو اس طرح سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جو ہے اس کا معنی موضوع لہو پر دلالت بالکل ظاہر نہ ہو اس کی تو اس کو ہم کیا کہیں گے غرابت اس کے اندر آئے جیسے وفاہی من مرسنن مسرجن یعنی یہاں پر شاعر نے یہ کہا ہے شاعر نے یہ ایک مسرج کا جو قول لیا ہے اور یہ عجاج کے ایک شیر میں ہے اس نے اپنی محبوبہ گلی کا عبدات شہرن اس نے اپنے بال ظاہر کیے اس نے اپنے بال ظاہر کیے جو کیسے ہیں وفاہی من کوئلے کی طرح ہے کس کی طرح ہے کس میں فی سواد کس میں تو یہ تو حسن ہوا نا کالے بالو نا عبدات شہرن کلفامی فاہی من اس نے اپنے بالوں کو ظاہر کیا جو کوئلے کی طرح ہیں ومرسنن مسرجن اور اس نے اپنی چمکدار ناک کو ظاہر کیا کیا ہے اور اس کی ناک اور اس کی ناک جو ہے ایسی ظاہر کیا جو ناک ہے چمکدار ہے روشن ہے کیسے کس صحیف سرائی جی سرائی جی تلوار کی طرح ہے کس میں فدکتی والاستیوہ باریکی میں اور کیا ہے بلکل پلیل ہونے میں چاہے ہموار ہونے میں کیا ہے یعنی اس نے بالوں کو ظاہر کیا جو کوئلے کی طرح ہیں اور ایسی ناک روشن ناک کو ظاہر کیا جو کیا ہے کس صحیف سرائی جی جو سرائی جی تلوار کی طرح ہے کس میں باریک ہونے میں اور ہموار ہونے میں یہ جو ہے سرائج سرائج کی طرف نسبت ہے اور یہ ایک حداد تھا جیسے کہتے ہیں نا کسی کی طرف مشہور ہو جاتی ہے کوئی چیز اس کی پکوڑی اس کا یہ ہو جاتا ہے ایسی اسی کی طرف مشہور ہے کہ یہ سرائجی تلواری بہت اچھی بناتا تھا چمکدار ہموار ہوتی تھی اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کر دی تو اس کے اندر جو مخب کیا ہے غرابت ہے وہ غرابت کون سے لفظ کے اندر ہے مسررج کے اندر ہے یہ مسررج جو لفظ ہے یہ مسررج جو یہ جو ہے غرابت اس کے اندر پائی جا رہی ہے اس لیے یہ کیا کہلائے گا اس کے اندر غرابت ہے اور یہ فصی نہیں ہو پائے گا کیا نہیں ہوگا اسی طرح یا جو ہے یا اس کی نا کیسی ہے اس چراب کی طرح ہے چمک میں اور روشنی ہونے میں فِي الْبَرِيقِ وَالْلَمَان اس میں چمک اور روشنی ہونے میں چمک میں اور روشنی ہونے میں تو دو صورتیں ہوئی اس کی کتنے ہوئی فساد فِي الْمُفْرَدْ کے لیے تنافرِ حروب مخالفتِ قیاس اور غرابت اب مخالفتِ قیاس ہے اس کے بعد یہاں پر ایک چیز بیان کی جارہی ہے یہ بعض لوگ اتنا لفظ و سقیل بول دیتے ہیں کہ لوگ بھی سمجھنے میں دکت ہوتی ہے جیسے ہم پر ایک ہے عیسیٰ بن عمر ایک مرتبہ اپنی سواری سے گر گیا عیسیٰ بن عمر اپنی سواری سے ایک دن گر گیا بہت سارے لوگ اس کے اردگر جمع ہو گئے چونکہ یہ قاری غالباً قاری تھا یہ بہت بڑا جو بڑا ماہر ہو تو اس کی طرح رجوع بھی لوگ زیادہ کرتی بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اس پر عیسیٰ نے ان کو ڈاٹ کر کہا کیا کہا مالکم تکاکاتم مالکم مالکم تکاکاتم علیہ تکاکیوکم علیہ تکاکیوکم علیہ زی جنتی نفرن قو انی مالکم تکاکاتم علیہ تکاکیوکم علیہ زی جنتی نفرن قو یعنی تمہیں کیا ہو گیا تم میرے پاس ایسے بیٹے ہوئے ہو جیسے کہ کسی جس کو جن لگ جائے اس کے پاس آکر کو ہٹ جاتے ہو افرن قو انی مجھے پاس سے ہٹ جاؤ لوگوں نے جو سنا جو نا اتنا اتنا ماہر آدمی اور ایسی عربی بولا ہے کہا کہ فَقَالَ بَعْدٌ دَعُوُ بعض لوگوں نے کہا چھوڑ دو اس کو فَإِنَّا شَيْطَانَوْ يَتَقَلَّوْ بِالْهِنْدِيَا اس کو چھوڑ دو اس کا شیطان ہندی میں بات کر رہا ہے اس کا شیطان ہندی میں بات کر رہا ہے اس کے اندر تَقَعْقَعْتُمْ یہ لفظ ہے دیکھئے کیسا ہے تَقَعْقِعْقِعْقُمْ تو یہ لفظ کیا ہے اس کے اندر پوری طور پر کیا پائے جا رہی ہے غرابت پائے جا رہی ہے اس کے بعد مخالفت تیسری چیز کیا ہے مفرد کے سفسی ہونے کے لیے کہ وہ مخالفت قیاس سے بھی پاک ہو مخالفت کسے کہتے ہیں مخالفت کہتے ہیں مخالفت یعنی مخالفت قیاس کے مفرد جو ہے وہ سرفی قائدے کے خلاف سرفی قائدے کے خلاف جاری ہو جائے سرفی قائدہ یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں پہلے اس آدم کر کے دوسرے میں ادغام کر دیتے اگر کوئی اس طرح سے ادغام کے بغائے چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کو ہم کہہ گئیں گے مخالفت قیاس والمخالفت الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے جو بلند و بالا ہے اجل مکرم اور معظم ہے بلند و بالا اور مکرم اور معظم کے لئے اب یہاں دیکھیں کہ لفظیں کون سا ہے جو مخالفت قیاس کے اندر اجللی ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جو ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پر ادغام کر دینا چاہیے تھا کیونکہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے پھر بھی ادغام نہیں کیا گیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر اس اندر مخالفت پائی گئی سمجھ آگیا والمخالفت جیسے الحمدللہ العلی الاجلل اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کراہت فی السما سے خالی ہونا بھی ضروری ہے یعنی چوتھی شرط لگاو کیا شرط لگاو غرابہ تنافر حروف مخالفت قیاس اور کراہت فی السما یعنی لفظ ایسا ہو جو کراہت فی السما آ رہی ہے جس کے اندر سننے میں تو اس کو کہہ دو کہ یہ کیا ہے اس کے اندر پسات نہیں تو جیسے کریم الجرشی شریف النصر کریم الجرشی شریف النصر یہاں پر ہم کہیں گے اس کا جو مصرہ اول ہے مصرہ اول ہے مبارک الاسمی اغر اللقب مبارک الاسمی اغر اللقب کریم الجرشی شریف النصر مبارک نام والا ہے اغر اللقب اور روشن لقب والا ہے مبارک الاسمی اغر اللقب مبارک نام والا ہے روشن لقب والا ہے کریم الجرشی جرش مانے نفس شریف نفس والا ہے شریف النسب اور نسب کے اعتبار سے شریف ہے تو اب کہنا چاہ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جرشی جو لفظ ہے اس کے اندر کراہت فی سما آ رہی ہے لہذا یہ لفظ بھی ہم کہیں گے کراہت فی سما یہ بھی جو ہے تنافر میں ہے اور یہ فسی نہیں ہے تو اب یہ چوتھی شرط لگاؤ اس کے اندر تنافر عروف غرابت مخالفت قیاس اور کراہت فی سما سے خالی ہونا ضروری ہے کہہ رہے ہیں ومن الخیلہ ومن القراہت فی سما کہہ رہے ہیں کراہت فی سما سے خالی ہونے بھی کہا گیا ہے جیسے کریم الجرشی شریف النسب مصنف ارماد وفی نظر اور اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے نظر ہے نظر ہے کہ جب ہم نے ایک چیز لگا دی کیا جس کا زبان پر بولنا کیا ہو دشوار ہو تو کراہت فی سما جاں ہوگی تو بولنا تو دشواری ہوگا تو جو پہلے سے اس میں داخل ہے تو الگ سے آپ قید کیوں لگا رہے اس لئے آپ کا یہ قید لگانا کراہت فی سما یہ کوئی فائدے مند نہیں ہے وہی تین ہی جو ہم نے کہیں ہے انہیں تینوں پر عمل کر لیا جائے تو فاسی بن جائے گا یہ الگ سے لگانے کی کوئی حاجت اس لئے کہا انہوں نے وفی نظر اس قول میں کیا ہے نظر جہاں بھی قیلہ کے ذریعے آپ کو حاشم بلے گا اس لئے کہ کراہت فی سما یہ خود غرابت میں ہے جیسے تکا اکا تم افرند قاؤ تو یہ تو خود ہی جو ہے اس میں غرابت سے جو ہے خالی کرنے سے غرابت جب قید ہیا تو وہاں پر وہ خالی ہو جا گا اس سے لہذا الگ سے کئی قید لگانے کی حاجت بھی نہیں ہے تو آج آپ نے پڑھا کس کے بارے میں فساحت کے بارے میں فساحت فی المفرد کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے تین چیزیں ہونا نہیں تین چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے اس کے لیے ہوں گی تو کیا بن جائے گا غیر فسی بن جائے گا کیا اس کے لیے ضروری ہے تنافر مخالفت قیادر اور غرابت سے پاک ہونا ضروری ہے اور فساحت جو ہے وہ تینوں کی صفت بنتی ہے مفرد کلام متکلم اور بلاغت صرف جو ہے کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے کل اس کو یاد کر کے آئیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد